ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل پولٹی کے سنسی کلاسز مائی سیل سورم چوہانس ہو گئی آج ہمیں آپے بات کریں گے سی یو ای ٹی کے پورے اگزام پروسس کے بارے میں اگزام پیٹرن کے بارے میں کی کیسے اگزام ہونے والا ہے کیا ٹائمنگ ہے کیا کیا چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں وہ ساری باتیں آج ہمیں آپے دسکس کریں گے کیونکہ آفٹر ٹویلت اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کو سینٹرل یونسٹی جیسے کی لائکے ڈیلی ہو گیا ای 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 ہو گیا تو اس طرح کی جو انیوسٹی میں اگر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے آفٹر ٹویلت کسی بھی گریجویشن فیلڈ میں یعنی کسی بھی کورس میں بی ای بی کوم بی ای سی کوئی بھی تو اس کے لیے آپ کو انٹرنس دینا پڑے گا تو انٹرنس کے لیے کیا کیا وہاں پر ایک پورا پروسیزر ہے آئیے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تو اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کیا کیا پیپر کا پیٹرن ہونے والا ہے سی او ای ٹی ہے نیکی اس سینٹرل یونسٹی انٹرنس ٹیسٹ پہلے نہیں تھا ہاں کچھ انٹرلی میں ماسٹر ڈگری میں تھا کبھی آپ ایم اے وغیر کہی سے مطلب ماسٹر ڈگری کرتے ہیں ایم اے ہم کو ایم ایسی اس کے لئے انٹرلس ہوتا تھا آدھر سینٹ胸ی میں لیکن اب ڈیو یا باقی جتنے بھی جی آئینیو کی بات کریں ایم او کی بات کریں باقی جتنے بھی سینٹرل یونسٹی ہیں ان میں آپ کو آفٹر ٹویلت کے بعد میں گر گریجویشن میں کسی بھی کورس میں جانا ہے تو آپ کو انٹرلس نینا پڑے گا جو سی یو ای ٹی ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے سب سے پہلے میں نے بتایا کہ mode of exam exam کا mode کیا ہے. The examination will be conducted through online CBT mode only یعنی کہ جو exam ہوگا وہ آپ کا online ہوگا یعنی کہ آپ کا computer base exam ہوگا. ٹھیک ہے دوسرا duration یعنی کہ timing کتنی رہنے والے candidate will be get 3 اور 15 minutes for slot 1st 3 اور 45. تو 3 گھنٹے 45 minute کا timing ہے اور دونوں کوشن پیپر میں 1st and 2nd CBT کے آدھار پر ہی ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے enders میں basically 1st اور 2nd دو ہی پیپر ہوتے ہیں اور یہاں پہ type of questions کی بات کرتے ہیں. تو multiple choice questions will be asked in the co-examination تو اس exam میں آپ کو multiple choice questions نہیں ملیں گے یعنی کہ descriptive نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے CBT زیادہ تر جتنے بھی exam ہوتے ہیں اس میں سب میں multiple choice questions ہی آپ کے یعنی کہ MCQs based questions ہی آتے ہیں ٹھیک ہے اور number of questions کتنے ہوگے تو total 100 questions will be asked in the examination تو اس examination میں آپ سے 100 questions پوچھے جائیں گے اور language ہی ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے language میں یہ paper ہوگا تو questions paper will be available in 13 language تو جو CUET کا جو exam ہے وہ 13 language میں available ہوگا یعنی کہ یہ دیکھیں center level کا entrance exam ہے تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ اس شیطر سے جوڑے ہوئے ہیں تو آپ کو ہندی اور انگلیش میں ہی کروگے ٹھیک ہے ہندی یا انگلیش میں سے کوئی سیک چوز کروگے لیکن اس پورے انڈیا میں بھائی بہت زیادہ ہم language کا use کرتے ہیں بہت سارے لوگ الگ الگ language بات کرتے ہیں تو ان کو ان کی سویدھا کے انوصر یہاں پہ 13 language میں اس paper کو کرائے جائے گا آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ number of questions نہ ہوگے 100 ہے language ہے 13 language میں کرائے جائے گا ہم یہاں پہ marking scheme کی بات کریں تو one fourth کے آپ کے negative marking ہونے والی ہے اس میں تو وہ ہی ہے کہ آپ کے لگاتار اگر چار غلط آتے ہیں تو ایک صحیح بھی اس کے ساتھ آپ کا cut جائے گا تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے دیکھیں کسی بھی entrance میں one third, one fourth, one fifth اس طرح کی marking آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں ایک چھوٹے سے information entrance exam کو لے کر I hope so یہ information آپ کو کافی ہے تک پسند آئے گا پسند ہے تو like کر لینا share کرنے چین پر پہلی بار ہے تو subscribe کر لینا نیچے bell icon کو press کرنا تاکہ اسی طرح کی جو بھی update and notification آپ تک پہنستا رہے تو ملتے ہیں next information میں next video کے ساتھ میں تب تک کے لیے جے ہن جے بھارت